بینگلورو میں چوتھا دن ٹیسٹ میچ کا اور کل آپ کو پتا ہے ڈے کا لاس بول تھا براد کولی ان کا سیٹھ بیٹسمن ستر پہ کورٹ بینڈ ہو گیا اور کھیل بھی بڑا زبردست رہا تھا بڑی زبردست پارٹنرشیپ سرفراس کی اور براد کولی کی چل رہی تھی لیکن آج وہ آ کے ذمہ داری پنت نے لیئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے موقع پہ آ کے وہ اپنی گیم کھیلتا ہے پوزیٹیو رہتا ہے رنز کرتا ہے سکور بورڈ چلتا رہتا ہے تو وہ کتنا فائدہ ہوتا ہے انڈین ٹیم کو اور نظر آتا ہے کہ یہ کتنا امپورڈنٹ پلئیر ہے انڈین ٹیم کا اور اتنا ہیزی نہیں ہوتا کہ آپ میں پھر میں وہ بات رپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کسی بھی اتلیٹ کے لیے اتنی سیریس انجریز کے بعد آ کے ایسے پرفارم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ پانت ہی تھا جو کر گیا اور کوئی ہوتا تو شاید وہ کرکٹ میں دوبارہ نہ آتا اس کی محنت اس کا جو پیشن ہے لگن ہے وہ آج چیز نظر آ رہی ہے نائنٹی نائن رنز پہ پھر آؤٹ ہو گیا انلکی رہا ہے انسائیڈ ایج ہو گیا اور بولڈ ہو گیا لیکن بڑا زبدست اور میچ کو لے کے چلا ہے سرفراز کے ساتھ پانڈرشپ لگی اورموس کوئی ایک سو ستیر رنز کی اور سرفراز نے ڈیٹس ہو کیا ہے سرفراز تو خیر امیزنگ پلیئر ہے مچورٹی لیول کنٹرول بڑا زبدست ہے اس کو ہر شورٹ پہ اپنا جیسے سپیشلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھرڈ مین کھیلنا شورٹ آف لیندھ بول کو اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے اور فلیکسبلیٹی سب کو نظر آگی اس جسم کے ساتھ ایسی فٹنیس کے ساتھ امیزنگ نظر آتا ہے کہ سکل کے آکے کچھ نہیں ہے اور پرفارمنس دکھانا جب آپ کا ہومورگ اچھا ہو سکل اچھی ہو تو آپ ساری چیزیں ہیزی کر لیتے ہیں اور سرفراز نے وہ بیٹنگ میں کر کے دکھایا ایک چھوٹی سی اور چیز ہے کہ میڈر آر بیٹسمن کوئی بھی ہو نا تو سرفراز کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرا نیا بول اس نے فیس کرنا ہی کرنا کیونکہ آگے اس نے اپنی جگہ پکی کیا ہے رنز کر دیئے ڈیٹس ہو رنز کر کے دیئے اس ٹائم پہ جہاں پوری ٹیم نے 46 رنز پہ آؤٹ ہوئی ہو اور ساڑھے تین سو رنز کی لیڈ لگی ہو اتنا ایزی نہیں ہوتا لیکن انڈین ٹیم نے جتنی بیٹنگ کی ہے انبلیویبل بیٹنگ کی ہے اور دوسری ننگ میں فور ہنڈرڈ سکسٹی ٹو رنز بنانا اتنا ایزی نہیں ہوتا کسی بھی ٹیم کو پہلے ننگ میں اتنی لمبی لیڈ ملی ہو تو وہ تو ویسے منٹلی تھک جاتی ہے اور اسی رنز کے اندر اندر آؤٹ ہوئی بلکہ لمبی مارجن سے یہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا ہے آؤٹ کر لیتے ہیں لیکن انڈین ٹیم نے گیو اپ نہیں کیا فائٹ کیا اور زبردست فائٹ کیا ایک مومنٹم بنا کے دیا براڈ کولی اور سرفراس کی پارنشپ نے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنت اور سرفراس کی جو پارنشپ لگی ہے پھر اپنک پارنشپ اتنی زبردست لگی ہے تو یہ تیم پارنشپ میرے خاصل سے جو لگی ہے یہ ٹیسٹ میچ جانا نہیں چاہیے یہ ایک سو سات رنز ہیں نو ڈاؤٹ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزلینڈ ٹیم جیتنے کی پوزیشن میں انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے بڑی اچھی منٹ آن کے لیے بالنگ بڑی اچھی کی ہے لیکن جو باقی جو بیٹسمن آئے ہیں اور ایٹی آورز میں آپ دیکھیں کہ سکور پورٹ کتنا تیز چل رہا تھا ایٹی آورز میں چار سو رنز پناہ لی ہیں یہاں سے نظر مجھے لگ رہا تھا کہ کل جو میں نے بات کی ہے کیسے لگ رہا تھا اب نیوزلینڈ ٹیم کو ٹیسٹ میچ بچانا پڑ جائے گا کل جب میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ پورا دن کھیل گے رنز اگر ڈیٹھ سو اوپر ہو گے دو سو کے قریب ہو گے تو پھر نیوزلینڈ ٹیم کو بچانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سپینر اتنے ایزی نہیں ہے بڑے مشکل ہے اور انڈین ٹیم یہ جیت بھی سکتی ہے لیکن بڑی میند کرنی پڑے گی لیکن وہ میند نظر آئی ہے دوسری نینگ میں جو بیٹنگ کی ہے وہ اپروچ نظر آئی ہے گیوپ نہیں کیا یہ کتنی زبردست چیز ہے انڈین ٹیم کے لیے کہ ایسے نہیں وہ نمبر ون بنے اور میرے خیال سے اس ٹیسٹ میچ میں جان ڈالی ہے اور جیسے جس اپروچ کے ساتھ بیٹنگ شروع کی ہے پھر اب ایک سو سات رنز ہیں ایک سو سات رنز اب کیا چھوٹے فوراں ختم کرنا ہے یا کوئی فائٹ کرنی ہے اگر یہ ٹیم انڈیا کو چھ سات آؤٹ بھی کر لے اتنے رنز میں میں کہتا ہوں پھر بھی ان کی جیت ہے بڑی پرفارمس ہے اور فائٹ نظر آئے گی لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپنرز کو بڑی میند کرنی پڑے گی بھومرا کو بڑی میند کرنی پڑے گی دیکھیں انڈیا جیسی بیٹنگ لائن اپ بھی فورٹی سکس پہ آؤٹ ہو سکتی ہے یہ فورت ننگز ہے یہ رنز ایسے نہیں ہوں گے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوں گے نیوزلینڈ ٹیم کو جان لگانی پڑے گی اگر کوئی سیٹ ہو گیا تو وہ اپنا پچاس ہارٹ کر کے چلا جائے میچ جیتے اور اس سے بڑی اچیبمنٹ نیوزلینڈ کی کرکٹ کے لیے نہیں ہوگی کہ انڈیا میں ٹیسٹ میں جیت رہے ہیں انڈیا ٹیم سے ٹیسٹ میں جیت رہے ہیں لیکن انڈیا ٹیم نے جو ان کے پاس بولنگ ہے وہ بہت بڑی ہے سپنر آپ دیکھ لیں تینوں کتنے بڑے ہیں بھومرا جیسا بولر ہے سراج جیسا بولنگ ان کے پاس پوری ہے اب دیکھتے ہیں کیسے اس ٹارگرڈ کو دفینڈ کرتے ہیں بیٹنگ میں تھوڑی رسپونسبلیٹی آپ دیکھیں کہ راہل جیسے آؤٹ ہوا بھلا آپ انہیں میں چھپا کر نکال لے تو سی نظر تو آئے پتہ تو چلے اور اتنا اچھا پلیٹ فرم سیٹ کر کے دیا آپ کو پتہ کمپیٹیشن اتنا انڈیا ٹیم میں آپ کو تو ہار ارننگز ایسے کھیلنی پڑتی ہے جیسے لاسٹ ہے کیونکہ لائن میں لگے ہوئے ہیں پلیئرز انڈیا ٹیم نے ان کے سسٹم پلیئرز اتنے کی بنا لیا ذرا سے ایک دو ارننگزیں خراب ہوتی ہیں میچز خراب ہوتے ہیں ٹھک کر کے دوسرا پلیئر آجاتا ہے اب سرفراس کیسے باہر نکلے گا آگلے ٹیسٹ میچ میں گل فٹ ہو گیا مجھے ایک بار بتائیں تو کس کی بار ہی آئی گا کون باہر ہوگا تو جب آپ کھیلتے ہیں پھر اوپنر بھی ہے نیا بولہ کھیلے اس کے بعد ایروندہ جنیجہ نے جو چھوٹ کھیل لی ہے وہ آپ اتنا تھوڑا اوپر سے مارو فیلڈر اوپر ہے ٹیش ون انلکی راست نیچے رہ گیا بول لیکن میرا سرفراس کے لیے یہ بھی ہے کہ اب میڈر آرڈر ہے نیا بول کھیلنا کھیلنا پڑنا ہی ہے دوسرا تو اس کی آپ تیاری کریں ہر چیز کمپلیٹ ہے تھوڑا شیکی نظر آیا بلہ نکل رہا ہے جیسے آؤٹ ہوا وہ آؤٹ ہونے والا نہیں تھا دو سو کرتا ہے تو کتنا بڑا پلیئر بننا تھا کتنی بڑی اننگز ہونی تھی ایسے موقع باہر باہر نہیں آتے کہ آپ اپنی ٹیم کو بچا لو مشکل سے نکال کے لے جاؤ اور آنے والے جو بیٹسمن ہیں وہ اتنے کانفیڈنس ان میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بالنگ بڑی زبردست کی ہے تو اس لیے آپ جو ٹائم ملے آپ اپنی میڈر آرڈر کی ساری سکل کر کے پرفارم ساری پریکٹس کر کے تو نئے بول کے ساتھ ضرور پریکٹس کریں کیونکہ آنے والے ٹائم پہ تو کھیلنے کھیلنے نہیں بول میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا مزہ آیا اس کا ڈیٹسو دیکھنے کا مزہ آیا اس کی اپروچ کا پیشن شورٹ سیلیکشن ہر چیز لیکن یہ بھی چیز ساری ڈیویلپ کر لے کہ دوسرا بول جب نیا آئے تو اس کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا کیسے کھیلنا ایسے شیکی نہیں کھیلنا جیسے آج کھیل رہا تھا جب نیا بول آیا سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کھیلیں جب آپ اتنے رنس پہ ڈیٹسو پہ ننٹ آؤٹ ہو تو کیسے نہیں کھیل سکتے بول تو فوٹبول کی طرح نظر آنا چاہیے تو وہ اتنا ہی شیکی کھیل رہا تھا آپ دیکھیں کہ جیسے کور میں آؤٹ ہو گیا اور بالنگ کیا زبردست بالنگ ہوئی ہے میٹ ہینڈری نے اگین تین وکٹے نہیں ہی ہے ٹین سوڈی نے سرفراس کو جیسے آؤٹ کروایا مین وکٹ لیتا ہے جیسے پہلی نگ میں روئی شرما کو آؤٹ کیا اور اور آؤٹ نے جیسے تین وکٹے باؤنس اس کو کتنا زبردست مل رہا ہے اور دو وکٹے اجاز پٹے لیں بڑی زبردست بالنگ میں سمجھ رہا ہوں کہ نیا بول آنے سے پہلے جیسے کپتان ٹوم لیتھن کی باڈی لینگویج تھی اور جیسے پریشانی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ اب ٹوم لیتھن سوچ رہا کہ میں ٹیسٹ میچ کیسے بچاؤں نیوزیلینڈ ٹیم کیسے ٹیسٹ میچ بچائے آپ دیکھیں کہ نیا بول آیا تو سارا میچ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف ابھی تک چلا گیا اب دیکھتے ہیں کہ نیوزیلینڈ ٹیم جب میچ شروع ہوگا کتنے اووروں میں چیز کرتی ہے کتنا جلدی کرتی ہے یا بارش بچا جائے گی ڈرو کر جائے گی اگر بارش بچا گیا ڈرو ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی سے کم نہیں ہے انڈیا ٹیم کے لیے بہت بڑی پرفارمنس بہت بڑی بارٹنگ کی ہے اور مزہ آیا ٹاپ لیول سے لے کے آپ دیکھیں پان تک جیسے بارٹنگ ہوئی ہے اور اس اپروچ کے ساتھ اور اتنا پریشور ہو فورٹی سکس پہ لگتی ہے ٹیم آؤٹ ایسے پر جواب دیتے ہیں بڑی ٹیمیں ایسے پھر کم بیک کرتی ہیں یہاں پہ اگر ساڑھے تین سو پلس رنس کی لیڈ نہ ہوتی تو اٹومیٹک لیڈ دو سو سوا دو سو کی ہوتی تو اس وقت نیوزیلینڈ کو مصیبت پڑی ہونی تھی کہ ہم دو سو سوا دو سو کیسے رنس کریں یہی فرق ہے کہ ایک پہلی نینک کی لیڈ جتنی بڑی ہوگی ایسی ٹیموں کے خلاف اتنا ایزی ہو جائے گا لیکن ایکسیلنٹ پرفارمنس زبردست کم بیک کیا ہے انڈیا ٹیم نے 462 رنس بنائے ہیں جو بیٹنگ کی اپروچ تھی وہ میرے خیال سے مزے دار تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ میچ کے مزہ آرہا دیکھنے کا کوئی ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے فائیڈ نظر آ رہی ہے شورٹس لگ رہے ہیں سکور بورٹ چل رہا ہے بور کرکٹ نہیں ہو رہی تو یہ جب ایسی کرکٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ٹیسٹ کرکٹ پھر دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے تو دو اچھی ٹیمیں کھیل رہی ہو تو وہ چیز آج نظر آئی ہے لیکن ونس اگین سرفراز جیسے بیٹنگ کی ہے پنت نے جیسے بیٹنگ کی ہے براد کولی نے کل ایک پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا تھا اس چیز کو انہوں نے ضائع نہیں جانے دیا ان لکی میں بولوں گا گیم اوئینس شورٹ سیلیکشن تھوڑی کل رہا ہول اور جنیجہ اچھی کر لیتے ہیں شاید یہ پونے دو سو دو سو کے قریب رنز ہوئی تھے یہ تو پھر اس ٹیسٹ میچ کو ہار تو نہیں سکتی تھی انڈین ٹیم لیکن ڈرو ہو سکتا تھا جب آپ اتنے رنز بنا لیتے ہیں